بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوئنٹس ٹوڈے وی بل ڈسکاس اٹاپک فیزیکل کوانٹیٹیز یونٹ نمبر فاس دیٹیز میئرمنٹ تو سٹوئنٹس آج ہم یونٹ نمبر فاسٹ میئرمنٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ فیزیکس کا سب سے پہلا یونٹ ہے تو سٹوئنٹس اس کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے فیزیکل کوانٹیٹیز تو فیزیکل کوانٹیٹیز کو ہم بعد میں ایکسپلین کریں گے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو فیزیکس کے بارے میں تھوڑا بہت بیسے کانسپ دے دوں کہ فیزیکس کیا ہے تو سٹوئنٹس فیزیکس جو ہے فیزیکس is the branch of science which deal with the study of matter with the study of matter energy and their mutual relationship تو فیزیکس میں ہم ہم ہمارے پاس اگر ہم انڈیویجوالی میٹر کو سٹڈی کریں یا انڈیویجوالی پاس سائنس کی برانچیں فیزیکس اس میں اس کو study کیا جاتا ہے تو سٹوئنٹس میٹر کیا ہے اینیتنگ ویچ اکوپائے سپیس ویچ اکوپائے سپیس and having some mass جو سپیس بھی کور کرے اور اس کا کچھ نہ کچھ mass بھی ہو تو یہاں پر اگر یہ مارکر دیکھا جائے تو یہ سپیس بھی کور کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کا mass بھی ہیں تو یہ کیا ہوگا میٹر پھر میٹر کی فور ٹائپس ہوتی ہیں solid liquid gas and number four is plasma plasma تقریبا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ جو یونیورس ہیں وہ پلازما سے بنی ہوئی ہے یہ ایک الہدہ ٹاپیک ہے الہدہ برانچ ہے فیزیکس میں پلازما کو study کیا جاتا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا جس جو بیسک انفارمیشن ہے فیزیکس کے بارے میں وہ آپ لوگ کو تھوڑا بہت سمجھا دوں تو انرجی کیا ہے strength energy the ability to do some work to do some work کام کرنے کی صلاحیت کو کیا کہا جاتا ہے انرجی اور انرجی کی بھی دو ٹائپس ہیں آپ لوگوں نے پریویس کلاسز میں پڑھ ہے کائنیٹک انرجی اور جو نمبر ٹو ہے وہ ہے پوٹینشل انرجی تو جو کائنیٹک انرجی ہے strength یہ کیا ہے کوئی بھی object جب motion میں ہو تو اس کے ساتھ جو انرجی associated ہوتی ہے وہ کائنیٹک انرجی ہوتی ہے اگر کوئی object کسی specific position پہ یا وہ rest پہ specific position پہ بھی height پہ بھی ہیں اور وہ rest میں ہیں تو اس پہ اس کے ساتھ جو انرجی associated ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہیں potential energy تو کائنیٹک انرجی کیا ہے لیٹسے ہاں پر ہم guard consider کرے ایک car اب جب اس کی velocity v ہوگا اور اس کا mass m ہوگا تو کائنیٹک انرجی equal ہوگی half of m v square کے where v is the velocity m is the mass of an object اور potential energy جب آپ کسی ground level سے ایک mass m کو some height h کے اوپر لے جاتے ہیں اور اس کا mass m ہو اور اس کے اوپر gravity act کریں تو m g h کو جب آپ multiply کرتے ہیں تو آپ کے پاس گیا جائے گا m g h which is equal to potential energy اور یہ تو تا individual توڑا بہت ہم نے matter کے بار میں پڑھ لیا individual توڑا سا energy کے بار میں پڑھ لیا اور ان کی mutual relationship ان کا mutual relationship کیسے ہوگا سٹرنس یہاں پر دیکھیں یہ matter ہے کیونکہ یہ definition کو اس definition کے مطابق کہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ space بھی cover کر رہا ہے اور اس کا mass بھی ہے تو ہمارے پاس matter آ گیا اور اب میں نے اس کو some height کے اوپر لے آیا اور اس کے اوپر میں نے work کیا ہو وہی work کس کی فارم میں store ہوا potential energy کے فارم میں تو اب اس matter میں کونسی energy store ہیں potential energy اس میں store ہیں تو یہ matter ہیں اور اس میں energy بھی store ہیں تو اگر matter اور اس کی energy دونوں کے at a time study کیا جائے تو یہی ان کے درمیان relationship ہے یعنی یہ mass m اور یہ space بھی cover کر رہا ہے یعنی یہ matter ہیں اور some height کے اوپر جب لے آئے تو اس میں energy store ہے تو energy اور mass کا جب ہم relationship کو study کرتے ہیں وہ بھی کس میں آتا ہے physics کے physics میں ہی وہ آتا ہے تو یہ تھا یہ تو تھوڑا بہت اس کا basic concept تھا physics کا جس کی بہت ساری branches بھی ہیں classical mechanics ہیں modern physics ہے اس کے علاوہ solid state physics ہے quantum mechanics ہیں ہم اس کے depth میں نہیں جانا چاہتے لیکن physics کی بہت ساری branches ہیں آپ لوگوں کو notes میں بھی وہ available ہوں گے تو اب ہم آتے ہیں strengths physical quantities کی طرف کہ physical quantities کیا ہے تو physical quantities کو explain کرنے سے پہلے تھوڑا سا measurement بھی پڑے کہ measurement کیا ہے جب آپ unknown quantity کو جو آپ کو noun نہیں ہے اگر آپ unknown quantity کو کسی standard quantity کے ساتھ اس کو آپ compare کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں measurement جیسے آپ شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں اور اس کے پاس یہ balance ہوتا ہے میں اس طرح بنا لو exact تو نہیں بنے گا لیکن پھر بھی اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے two kg sugar دے دیں تو وہ کیا کرے گا کہ یہاں پر اس کے پاس ایک سٹون سا ہوتا ہے جس کے اوپر two kg لے کا ہوتا ہے اور یہ ایک standard quantity ہے two kg اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ کونسی quantity ہے standard quantity ہے اور اسی standard quantity کے ساتھ پھر unknown quantity کو compare کیا جاتا ہے لیٹسے وہ یہاں پر پھر کیا کرتا ہے شگر کو put کرتا ہے جب یہ دونوں compare ہو جائے تو وہ آپ کو کہتا ہے آپ نے اس کو کتنا کہا تھا کہ two kg sugar تو جب وہ two kg sugar standard quantity کے ساتھ compare کرتا ہے یا ہم آپ پاس کونسی quantity unknown quantity unknown quantity تو unknown quantity کو وہ standard quantity کے ساتھ compare کرتا ہے تو اسی comparison کو جب آپ unknown quantity کو آپ standard quantity کے ساتھ compare کرتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں measurement اور physics measurement کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے جتنی بھی physics class ہیں یا جتنا بھی physics explain ہوا ہے ان تمام میں ہمارے پاس measurements کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہیں تو اس unit میں ہم measurement کو کافی details سے پڑھیں گے اور ان کے کچھ rules وغیرہ کو بھی study کریں گے تو physical quantity کیا ہے all the quantities which can be measureable جس کو ہم کیا کر سکیں جس کو ہم measure کر سکیں وہ تمام quantities کیا کہلائے گی physical quantities کہلائے گی جیسے length for example length mass time weight etc یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے physical quantities تو دیکھیں students اس کا میں آپ لوگ کو ایک بہت سمپل سا ایک فارمولا بتا دوں کہ physical quantities کیا ہوں گی تو دیکھیں students جو human کے sense ہیں وہ five sense ہیں یعنی touching smell اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے ہیرنگ اور vision دیکھنا سننا ذائقہ جو ہے اور اس کے علاوہ یعنی test touching ہمارے پاس پانچ sense ہیں human کے اگر یہی five sense کسی بھی external object کو feel کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ physical quantity ہے جیسے for example آپ sound کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ اسے touch کر سکتے ہیں نہ آپ اسے test کر سکتے ہیں نہ آپ اسے smell کر سکتے ہیں لیکن آپ اسے hair کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ وہ physical quantity ہے اس کے علاوہ اگر moon کو دیکھا جائے moon جو ہے moon کو نہ تو ہم touch کر سکتے ہیں نہ ہم test کر سکتے ہیں نہ smell کر سکتے ہیں نہ ہم اسے hair کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے physical quantity اور اس کے علاوہ length وغیرہ جس کو آپ ٹچ وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی جو ہیومن کے فائیف سنس یعنی اس کو سنس کر سکیں تو اس کو ایکسٹرنل میں یہ بات دوبارہ کہوں جو ایکسٹرنل آہ قوانٹیٹیز ہیں یعنی ایکسٹرنل جو آہ آبجیکٹس ہیں اگر اس کو فائیف سنس ہیومن کے اس کو ڈیٹیکٹ کریں تو وہ قوانٹیٹیز مار پاس کیا ہوں گی فیزیکل قوانٹیز اور ڈیفینیشن بھی یہ ہے کہ آل قوانٹیٹیز تمام وہ قوانٹیٹیز جس کو ہم میئر کر سکے وہ فیزیکل قوانٹیٹیز ہوں گی جیسے لینٹ ٹائم ایکسٹرن تو ہمارے پاس دو طرح کی فیزیکل قوانٹیٹیز ہیں دو ٹائپ سنس کی جو نائنٹین سکسی میں ایک پیرس میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ویٹی نائنٹین سکسی میں اس میں انہوں نے کچھ قوانٹیٹیز بتائیں جس میں سب سے پہلے ہیں بیس قوانٹیٹیز قوانٹیٹی اپ لوگوں نے پریویس کلاس میں بھی یہ پڑھا ہے بیس قوانٹیٹی اور جو نمبر ٹو ہے وہ کیا ہے ڈیرائیوڈ قوانٹیٹی اب سنس بیس قوانٹیٹیز کونسے قوانٹیٹیز ہوتی ہیں یہ جس یہ ہمارے پاس بیس ہیں کتنی ہیں یہ تقریبا سیون بیس قوانٹیٹیز ہیں سیون بیس قوانٹیٹیز ہیں اور انہیں سیون بیس قوانٹیٹیز کو ہم بیس رکھ کر اسی سے پھر ہم باقی جو قوانٹیٹیز ہیں اس کو ڈیرائیوڈ کرتے ہیں تو یہ سیون کون کونسی ہیں اس میں جو سب سے پہلے ہیں وہ ہے لیندھ ڈیرائیوڈ دیکھر گیزی چیزد و منت Vielen respects ڈنیب رو ٹی ڈیرگ ڈیرگ ڈیلگ pane 40 ڈیرگ ڈیرگ درب ڈیرگ ڋیرگ جو نمبر سکس ہے وہ ہے ٹمپریچر اور نمبر سیون ہے اماؤنٹ آف سبسٹانس اماؤنٹ آف سبسٹانس تو یہ ہمارے پاس بیس سیون کونٹیٹیز ہیں اور انہی کونٹیٹیز کو بیس رکھا ہوا ہے اور اسی سے پھر جو باقی کونٹیٹیز ہیں اس کو ڈیرائیو کیا جاتا ہے تو ڈیرائیو کیا کوئی تعداد نہیں ہے جیسے یہاں پر یہ سیون ہے یہ اربو کروڑوں سے بھی زیادہ ہے بہت زیادہ ہمارے پاس ڈیرائیو یونٹس ہیں یا ڈیرائیو کیاٹیز ہیں تو وہ کہاں سے آئی وہ ہمارے پاس بیس سے آتی ہے فار اگزامپل ویلاستی جو ویلاستی ہے اس کا جو فارمولا ہے اس کو ہم وی سے ڈینوڈ کرتے ہیں اور وہ ایکول ہے ڈسپلیسمنٹ چینجن ڈسپلیسمنٹ ڈیوائیڈڈ بائی ٹائم تو اس کی یونٹ کیا ہے جو ڈسپلیسمنٹ کی یونٹ ہے وہ ہے میٹر اور ٹائم کی یونٹ کیا ہے سیکنڈ اب یہ میٹر پر سیکنڈ یہ ڈیرائیو ہوا کہاں سے میٹر کس کی یونٹ ہے لند کی لند کو ہم کس میں میر کرتے ہیں آگے جب ہم اس کے یونٹس پڑھیں گے تو اس میں میں اس کی یونٹس پہ آپ لوگ کو پڑھا دوں گا اور یہ سیکنڈ کیا ہے یہ ہمارے پاس ٹائم سے آگے ٹائم کی جو یونٹ ہے وہ کیا ہے سیکنڈ تو اگر دیکھا جائے تو میٹر پر سیکنڈ کہاں سے آئی یہ بیس یونٹس سے آئی ہے تو اس دیئے ان یونٹس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیرائیو یہ بیس یعنی بنیادی ڈیرائیو جو بیس سے ڈیرائیو ہوا اب ہم اس کی یونٹس پڑھتے ہیں سسٹم میں انٹرنیشنل یونٹس یہ تا بیس قوانٹیٹی اور ڈیرائیو کانٹیٹی یاد رکھے کہ جو بیس قوانٹیٹیز ہیں وہ ان کی جو نمبر ہیں وہ سیون ہے اور جو ڈیرائیو کانٹیٹی ہیں وہ بیس قوانٹیٹی سے ہی ڈیرائیو کی جاتی ہیں تو جو سسٹم انٹرنیشنل یونٹس ہیں اس میں جو سب سے پہلے ہیں بیس یونٹ نمبر ٹو ڈیرائیو یونٹ اور نمبر ٹری جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپلیمنٹری یونٹ سپلیمنٹری یونٹ بیس یونٹ کتنی ایسٹرنس سیون بیس یونٹ ہے کون کون سی میں یہاں پر لکھوں لیند میں یہاں پر اس کا ٹیبل بناو تو وہ اچھا ہوگا یہاں پر دیکھیں نمبر فرس کیا ہے لیند لیند کی جو یونٹ ہے وہ کیا ہے میٹر اور نمبر ٹو ہے ٹائم اس کی جو یونٹ ہے وہ ہے سیکنڈ نمبر ٹری ہے میس اور میس کی جو یونٹ ہے وہ ہے کلوگرام نمبر فور جو ہے نمبر فور جو ہے وہ ہمارے پاس لیند میس ٹائم انٹینسٹی انٹینسٹی آف لائٹ یعنی لومینس انٹینسٹی بھی اس کو کہتے ہیں آف لائٹ اور اس کی جو یونٹ ہے وہ ہے candela, cd سے اس کو denote کیا جاتا ہے candela اور number 5 جو ہے وہ ہے electric current electric current اور electric current کی جو یونٹ ہے وہ ہے ampere number 6 ہے amount of substance amount of substance amount of substance کی جو یونٹ ہے وہ ہے mole اور number 7 ہے temperature جو تمپریچر کی یونٹ ہے سسٹم انٹرنیشنل وہ ہے کیلون تو یہ جو یونٹس آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے یہ سسٹم انٹرنیشنل یونٹ ہے کونسی یونٹ اس کو ہم کہتے ہیں بیس یونٹ جو کی صرف سیون ہے یعنی نہ سکس ہے نہ یہ ایٹ ہے بلکہ سیون اور ڈیرائیو یونٹ کونسی ہوتی ہیں جس کو ہم ڈیرائیو کرتے ہیں بیس یونٹ سے فار اگزامپل نیوٹن نیوٹن کیا ہے فورس f is equal to m ہے اور اس کی جو یونٹ ہے وہ ہے نیوٹن فورس کی جو یونٹ ہے وہ ہے نیوٹن ون نیوٹن کس کی ایکوال ہے کلو گرام میٹر پر سیکنڈ سوری میٹر پر سیکنڈ سکوئر تو دیکھیں کلو گرام کہاں سے آیا کلو گرام ہمارے پاس یہاں سے بیس سے میٹر بھی بیس سے اور جو سیکنڈ ہے وہ بھی ہمارے پاس بیس سے آگے اس طرح اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں دیرائیو یونٹ یا آپ کوئی اور کنسیڈر کریں ورک کنسیڈر کریں ورک کیا ہے f ڈاٹ ڈی سو اس کی یونٹ کیا ہوگی نیوٹن انٹو میٹر نیوٹن کس کی ایکوال ہے کلو گرام میٹر پر سیکنڈ سکوئر انٹو یہ والا میٹر تو یہ میٹر سکوئر ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس کلو گرام بھی کس میں آئے گا محس یا لیند اور یہ ہمارے پاس ٹائم تو یہ یونٹ کہاں سے آئی یہ یونٹ یہ ہمارے پاس بیس سے آگئی ہے اس سے اس کو ڈیرائیو یونٹ کہا جاتا ہے یہ جو سپلیمنٹری یونٹس ہیں سٹرنس یہ نہ تو ڈیرائیو میں ہیں اور نہ یہ بیس میں ہیں اور ابھی تک اس کے بارے میں یہ کنفرم نہیں ہوا کہ یہ کونسی یونٹس ہیں تو جو سپلیمنٹری یونٹس ہیں وہ ہمارے پاس دو یونٹس ہیں کون کون سے ریڈین اور نمبر ٹو جو ہے وہ ہے سٹی ریڈین یہ نہ تو بیس ہیں سپلیمنٹری یونٹس جو ہے یہ نہ تو بیس ہیں اور نہ ڈیرائیو ہیں تو یہ ہمارے پاس سپلیمنٹری یونٹس ہیں اور یہ دو یونٹس ہیں ہمارے پاس کون کون سے ریڈین اور سٹی ریڈین اس کو آپ پڑھتے ہیں تھوڑا سا ڈیٹیل سے نمبر فرس جو ہے وہ ہے ریڈین تو ریڈین کیا ہے یہ ہمارے پاس پلین اینگل ہے پلین اینگل فار ٹو ڈیمینشن کتنے ڈیمینشن کے لیے ٹو ڈیمینشن آپ ایسے کنسیڈر کریں جیسے کوئی رنگ یا سائیکل کا پہیا جو ٹو ڈیمینشن میں ہو تو اسی کو ہم کہتے ہیں ریڈین اور ریڈین کو ڈیفائن کیسے کریں گے یہاں پر میں اس کو پراپر ڈیفائن کروں آپ ایک سرکل لے لیں ٹو ڈیمینشن کا آپ سرکل لے لیں اسی سرکل کا آپ کو کچھ نہ کچھ ریڈیس ہوگا اسی ریڈیس کو آپ جو سرکل کا آرک ہے وہاں سے ملائیں یہ سرکل سے آپ اس کو ملائیں اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ریڈیس آر ہوگا جتنا ریڈیس ہے اتنا ہی آپ آرک لے لیں جتنا ریڈیس ہے فار اگزامپل یہ ٹو سنٹی میٹر ریڈیس ہے تو آپ نے ٹو سنٹی میٹر آرک ہی لینی ہوگی اور اسی آرک کو آپ نے ملانا ہوگا واپس سینٹر سے تو ہاں ب�ا پاس آر ہو جائے گا یہاں پر اینگل بن رہا ہے ٹیٹا اور یہ جو آرک آپ کے پاس بنا لیٹس اس کو ہم کہیں ایس تو اسکیس میں جو ٹیٹا ہوگا وہ ایکول ہوگا کس جس کے ایس دیوایڈڈ بائی آر یہاں پر میں لکھ لوں ٹیٹا ڈیوائیڈ بائی Oscar اس کی جو یونٹ ہے وہ کیا ہے ریڈین تو ٹیٹا ٹیٹا ڈیوائیڈ بائی ریڈین is equal to s ڈیوائیڈ بائی آر تو یہاں پر اگر دیں گے تو جتنا ہم نے آر لیا تھا اتنا ہی s تو اس کیس میں جو s ہے وہ میں ریپلیس کر سکتا ہوں آر سے اور جو ریڈین ہے یہاں پر division میں یہاں پر آئے گا ملٹیپلائے سو ٹیٹا is equal to r divided by r into کیا ہو جائے گا ریڈین اس کو ہم کینسل کر لیتے ہیں تو ٹیٹا is equal to ہمارے پاس ہو جائے گا ون ریڈین اب یہ جو ہمارے پاس ٹیٹا آیا یہ جو ہم نے پروسس کیا جتنا ریڈیس اتنا r اسی کو سینٹر سے ملایا اسی angle کو ہم ٹیٹا کہتے ہیں اور یہ equal ہے ون ریڈین کے اور یہ یونٹ ہے کس چیز کی plan angle کی ریڈین یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے تو یہاں پر اگر اسی فارمولے کو میں دوبارہ سے use کروں تو ہمارے پاس جو ٹو پائی ریڈین ہے اب complete circle کتنا ہے complete circle اگر میں یہاں سے لے لوں تو یہ تقریباً 360 کے equal ہے 360 degrees کے کیسے آپ اس کے اوپر ڈیسکیل رکھیں اوپر بھی ڈیسکیل نیچے بھی یہاں پر 0 90 یہاں پر کیا ہوگا 180 یہاں پر 270 اور یہاں پر again پھر کیا ہو جائے گا 360 تو یہ ہمارے پاس جو complete circle ہے وہ equal ہے 360 کے تو یہاں پر اگر میں لکھوں اس کا angle find کرنا چاہوں کہ یہ اس کا angle کتنے ڈگری کا ہوگا تو دیکھیں جو ٹو پائی ریڈین ہے وہ equal ہوگا 360 ڈگری کے ٹو پائی complete circle کا جو ریڈین ہے وہ equal ہوگا 360 ڈگری کے تو ون ریڈین کس کی equal ہوگا ون ریڈین کو آپ اپنے جگہ پر چھوڑے ٹو پائی اس کے ساتھ multiplication میں یہاں پر آئے گا تو divide تو ہمارے پاس ہو جائے گا 360 divided by کیا ہو جائے گا 2 پائی کی جگہ پر میں put کروں 3.14 اگر میں آپ پر 3.14 کروں آپ 3.14 کو 2 سے multiply کریں اور 360 پر اس کو divide کریں تو آپ کے پاس ون ریڈین کا جو angle آئے گا وہ ہوگا 57.3 ڈگری تو یہ ہمارے پاس جو angle یہاں پر بنتا ہے وہ کتنا ہے 57.3 ڈگری یہ depend نہیں کرتا کہ circle small ہے یا بہت large ہے اگر آپ اسی process کو آپ نے continue کیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا جتنا radius اتنا arc اور اسی arc کو آپ ملا لیں تو اگر circle small بھی ہو یا large بھی ہو تو آپ کے پاس لازمی یہ آپ کے پاس جو angle بنے گا وہ 57.3 ڈگری کا ہی بنے گا تو یہ اچھا اس کا جو area of circumference ہے وہ ہمارے پاس equal ہے 2 pi r کے equal ہے 2 pi complete circle اور جو radius ہے وہ ہمارے پاس r تو اس کا جو area of circumference ہوتا ہے area of circumference وہ ہمارے پاس 2 pi r کے equal ہے تو یہ تا ریڈین اب ہم آتے ہیں steridian کی طرف کے steridian کیا ہے یہ ہم پڑھ رہے ہیں supplementary units اس میں ہم نے ریڈین کو پڑھ لیا اب ہم آتے ہیں جو number two ہے وہ ہے steridian steridian کو s d سے denote کیا جاتا ہے اور یہ ہے three dimension اور three dimension بھی ہے اور یہ کس کے لیے وہ ہمارے پاس planning angle کیلئے تھا ریڈین اور یہ ہمارے پاس کس کے لیے ہوگا solid angle کے لیے solid angle ہم نے یہاں پر ایک square consider کرنا ہوگا football کی طرح بلکل football یا cricket ball کی طرح ایک square ہوگا اسی square سے جب آپ circle تک outer surface تک آپ ایک radius r لیتے ہیں اور اسی radius r کی جتنا آپ ایک arc لیتے ہیں تو یہ تو آپ کے پاس ایک side کی طرف آ گیا تو آپ وہ تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ہوگا میرے پاس football نہیں ہے تاکہ آپ لوگ کو سمجھا دوں تو یہاں پر ایک r ہو جائے گا جتنا r آپ نے یہ لیا ایک arc آپ نے یہاں پر بنا لیا تو جتنا اس کو آپ آپ نے ملایا center سے واپس تو جتنا r بنا اتنا ہی آپ یہاں پر arc ملا لیں تو r multiply by r کیا ہو جائے گا یہاں پر r square جو کون آئیس کریم ہوتی ہیں بالکل آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ جیسے ایک football ہے اس کے اندر کون آئیس کریم جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو نکال لیا تو بالکل اسی طرح کی ایک چیز ہے یہاں پر یہ 3 dimension میں ہم اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں بنا رہے تو یہ کیا ہوا کہ وہ بالکل اوپر سے یعنی circle اور اسی کا ایک radius میں گیا ہوئے ایک radius گیا ہوئے ایک یہاں سے تو r multiply by r اوپر سے آپ نے جتنے دو radius ہیں دو arc بنائیں تو کیا ہوا کہ r square multiply r multiply by r کیا ہو جائے گا r square تو ہمارے پاس اس طرح بن جائے گا اور یہ ہمارے پاس equal ہے one steridian کے one sr بھی کہتے ہیں اس کو sd بھی کہتے ہیں sr تو یہ ہمارے پاس concept تاکیس کا steridian کا اور اس کا جو area of circumference ہوتا ہے وہ ہمارے پاس equal ہوتا ہے four pi r square کے اس کا جو area of circumference ہے وہ ہمارے پاس four pi r square کے equal ہیں تو یہ تہاں آج کا ہمارا topic اور امید ہے کہ آپ لوگ کو اس topic کے بارے میں اچھی طریقے سے سمجھا گئے ہوگی پھر بھی اگر آپ لوگ کو کوئی problem ہو تو آپ comment box میں question کر سکتے ہیں so next topic کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ میں کیوں گا لگا یاً meno میں میں